بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں تاریخ کے آئینے میں خوش آمدید دوستوں آج ہم بات کریں گے اسلام سے قبل ترکوں کے اقائد اور اجتماعی زندگی کے حوالے سے دوستوں ترکوں کی میدانی ثقافت سترہ سو قبل مسیح میں سامنے آئی ان کی ثقافتی تاریخ تین ہزار سال سے زائد پر مشتمل ہے عموماً قدیم ترکوں کو ایک خانہ بدوش و سہرہ نشین قوم تصور کیا جاتا ہے لیکن ان کی تہذیب کافی گہرائی رکھتی ہے ان کا بنیادی پیشہ مویشی پالنا اور ذرات تھا جیسا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ترک اجتماعی زندگی بسر کرتے تھے اور ان میں تمام امور کا نظم و نسک قائم تھا مختلف قبیلوں کی شکل میں آباد تھے اور ہر قبیلے کا اپنا سربراہ ہوتا تھا جسے بیگ کہا جاتا تھا یہ قبائل بہاں مل کر ایل کہلاتے اور ایک بادشاہ کے تابع ہوتے بادشاہ کا لکب یابگو خاکان یا کاغان ہوتا تھا ان کے زیر حکمرانی ہر علاقے میں ایک اینال ہوتا تھا جسے موجودہ دور کے لحاظ سے ہم گورنر کہہ سکتے ہیں ترکوں میں رہائش کے لئے پختہ مکانات کا رواج نہیں تھا بلکہ یہ خیمہ نمہ مکانات میں زندگی بسر کرتے تھے جسے فارسی میں خرگاہ اور ترکی میں کراعوی کا ہاتھ جاکا ہے اس کی شکل گول انداز میں ہوتی اور اوپر سے گمبت ومہ ساخت میں بنایا جاتا سب سے بڑا خیمہ قبیلے کے سربراہ کا ہوتا جو کہ مرکز میں بنایا جاتا تھا ابن فضلان نے اپنے سفر نامے میں ذکر کیا ہے کہ خزر کے خاکان کا خیمہ اتنا وسیع تھا کہ اس میں بیق وقت تین ہزار افراد سما سکتے تھے دوستو بارہ سو قبل مسیح میں انہوں نے التائی پہاڑوں سے نکل کر مختلف سمتوں کی طرف نقل مکانی کی اس کا سبب چراغاؤں کی کمی اور آپس کی جنگیں تھی وقت کے ساتھ ساتھ ان کا مسکن تبدیل ہوتا رہتا ترک خوراک کے معاملے میں خود کفیل تھے ان کی تجارت کا واحد ذریعہ مویشی، گھوڑے، کالین اور اسلحہ تھا جب میں انہیں خاص مہارت خاصت تھی ناظرین جیسا کہ اغوث نامے میں مذکور ہے کہ ایک سال تک بچے کا نام نہیں رکھا جاتا تھا ایک برس کا ہونے پر حسوے استطاعت ایک شاندار زیافت کا احتمام کر کے نام رکھنے کی نصم منعقد کی جاتی کم عمری میں ہی بچوں کو تلوار بازی، گھڑ سواری اور تیر اندازی کی تربیت دی جاتی جوان ہونے پر ان میں سے ہر ایک ماہر شاہ سوار اور جنگجو بن کر اوپرتا بوسم کی روح سے یہ اپنے لئے مسکن کا انتخاب کرتے اور حالات کے موافق سرزمینوں کا رخ کرتے ان کے سردیوں کے مسکن کو کشلاک کہا جاتا تھا جبکہ گرمیوں میں ترکوں کی جائے رہائش یہ لاکھ کہلاتی تھی ترک معاشرہ مساوات اور انصاف پر قائم تھا غلاموں کا رواج نہ تھا عموماً امیر و غریب برابر حقوق کے حق دار تھے سب اپنے بیک کے تابع ہوتے اور اس کی حکم دولی کو گناہ تصور کرتے دوستوں ہر قبیلے میں قوانین و قوائد موجود تھے جنہیں تورہ کہا جاتا ہے تورہ میں ان کی اجتماعی زندگی روز مرہ امور و مختلف موضوعات پر اصول و ضوابط مقرر تھے کسی بھی خاص موضوع پر کورل تائی یعنی مجلس مشاورت منقب کی جاتی اس موقع پر قوم کے سربراہ اور بزرگان جمع ہوتے اور بہمی مشاورت سے فیصلہ کرتے کورل تائی کا فیصلہ حتمی ہوتا اور سب کے لئے قابل قبول ہوتا یہ لوگ شہری رہائش کو پسند نہیں کرتے تھے اور میدانوں میں رہنے کو زیادہ ترجیح دیتے مشکدہ میں زندگی گزارتے عموماً ایک ہی شادی کرتے اور شادی کے لئے مہر کا رواج تھا مہر میں لڑکا فارزنی کپڑے یا اونٹ پیش کرتا گھر والوں کی رضا مندی ہونے پر دونوں کی شادی کی جاتی ترکوں نے تاریخ میں کبھی دیگر اقوام کی بالا دستی قبول نہیں کی اور اسلام سے قبل بھی وحدانیت پرستی پر قائم تھے ابن فضلان نے 920 عیسوی میں اغوص قبائل کے ہاں قیام کے دوران ان کی طرز حیات پر اہم معلومات کا لمبند کی ہیں ابن فضلان کے مطابق ترک ایک خدا پر ایمان رکھتے تھے اپنے خدا کو تنگری کہتے تھے اس عقیدے کے مطابق تمام کائنات کا خالق ایک تنگری ہے اسی نے زمین آسمان سورت چاند بنائے وہی زندگی اور موت دیتا ہے دعائیں قبول کر کے عمر میں اضافے کرنے کا بھی اختیار رکھتا ہے دیگر اقوام کے برعکس ترکوں نے کبھی بد پرستی اختیار نہیں کی دن میں عبادتگاہ یا معبد کا تصور نہیں تھا ترکوں کا عقیدہ تھا کہ ان کا خدا براہ راست سنتا اور دیکھتا ہے اس لئے کبھی مذہبی شخصیوں دعا کا وجود نہ تھا دوستوں آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ گوگ ترک کتبوں میں درج ہے کہ انسان فانی ہے لیکن تنگری لا فانی ہے ان کے عقیدے کے مطابق خدا کو ظاہر آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا اور اس کی شکل و صورت کا تقیل نہیں کیا جا سکتا جب ان میں کوئی بھی کسی مشکل میں ہوتا تو آسمان کی طرف رکھ کر کے بیر تنگری کہتا جس کے معنی ہے ایک خدا بند یہ تحارت کے پابند نہیں تھے اور سردیوں میں پانی سے کوئی سروکار نہیں رکھتے تھے سردیوں میں غسل کرنا ان کے ہاں ممنوع اور ناپسندیدہ تصور کیا جاتا کیونکہ وہ پانی کو مقدس تصور کرتے تھے اور ان کے مطابق پانی کو ناپا کرنا گناہ تھا خواتین میں چہرہ چھپانے کا رواج نہ تھا لیکن اس کے باوجود ان میں زنا و بدکاری کی شرح صفر تھی اور اسے جرم سمجھا جاتا تھا اگر کوئی شخص اس فیل کا مرتقب ہوتا تو اسے موت کی سزا دی جاتی اور اس کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے دوستو یہاں آپ کو اہم معلومات بتاتے چلیں کہ جب کوئی سخت بیمار ہو جاتا تو قبیلے والے اس کے قریب نہ جاتے وہ الگ خیمے میں رکھا جاتا جہاں اس کی کنیزیں خدمت پر محمور ہوتی جب کوئی مر جاتا تو اس کے لئے بڑی قبر تیار کی جاتی مردہ شخص کو نیا لباس پہنا کر اس کی کمر میں تیر کمان باندھ کر دفن کیا جاتا ہاتھ میں گھوڑی کے دودھ سے بنا مشروب رکھ دیا جاتا اور اس کا تمام مال و سرمایہ بھی اس کے ساتھ قبر میں رکھ کر اوپر گمبت نمہ قبر بنائی جاتی اس کے بعد زبا شدہ جانور کے سر کھال اور ہڈیوں کو قبر کے باہر ایک لکڑی پر لٹکا دیا جاتا ان کا عقیدہ تھا کہ مرنے والا اسی جانور پر سوار ہو کر جنت کا سفر کرے گا اگر کسی کے مرنے کے بعد جانور زبا نہ کیے جاتے تو ان میں سے ایک بزرگ شخص مرہوم کے گھر آتا اور ان سے کہتا کہ فلاں مردے کو میں نے خواب میں یہ کہتے دیکھا کہ میرے اہل خانہ نے میرے لئے سواری نہیں بھیجی اور میں جنت پیدل جانے پر مجبور ہوں ان سے کہو کہ میرے لئے جانور بھیجیں اس کے بعد جب گھوڑے کو زیبا کر کے اس کے عزا قبر پر رکھ بھیے جاتے تو چند روز بعد وہی شخص دوبارہ آ کر کہتا کہ میں نے فلاں مرہوم کو خواب میں دیکھا اس نے مجھ سے کہا کہ میرے دوستوں اور اقربہ سے کہو کہ میں جنت پہنچ چکا ہوں اب وہ غم نہ کریں ناظرین ترکوں کی کوئی مذہبی کتاب نہ تھی تاہم ترکوں کے قدیم اقائد اور اسلام میں کئی باتیں مشترک تھیں جس کے سبب ترکوں کو اسلام قبول کرنے میں زیادہ وقت نہ لگا وہ مسلمانوں کے روئیے اور برطاؤں سے بہت متاثر تھے جس نے ان کے اسلام قبول کرنے میں اہم کردار ادا کیا اسلام اور تنگریعظم میں بعض مشترکہ پہلو درجزہل ہے یعنی کہ ایک خدا پر ایمان وہ ہر جگہ موجود ہے اس کو کبھی زوال نہیں ہے تمام کائنات کا وہی خالق ہے خدا کے لئے مقدس جنگ جہاد کا تصور مساوت و برابری نیک کاموں اور صدقات پر ایمان اولہ الامر کی اطاعت جنت و جہنم کا تصور اور زنا کی ممانیت دوستو یہ تھی اسلام سے قبل ترکوں کی اجتماعی زندگی اگلی اپیسوڈ میں تفصیلاً بات کریں گے ترکوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قبول اسلام کے حوالے سے اگر آپ ترکوں کی تمام تر تاریخ کو تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو اپیسوڈ ون سے دیکھنا شروع کریں اور اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ